اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا باب سوم چر رہا تھا تو باب سوم سے آج ہم سبق نمبر چار پڑھیں گے تو سبق نمبر چار کا نام ہے استقامت اور اس سبق کا پہلا سوال ہے استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں تو سٹوڈنٹس اس میں دو چیزیں بیان کی جائیں گی ایک اس کا لفظی مطلب اور ایک اس کا استلاحی مطلب تو اس کا جو آنسر میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے تو لفظی مطلب اس کا کیا ہے لفظی مطلب ہے سیدھے چلتے رہنا اور سیدھے چلتے رہنے سے مراد کیا ہے وہ مراد ہوگی اس کا استلاحی مفہوم تو وہ سیدھے چلتے رہنے سے مراد یہ ہے ہے کہ جن باتوں کو ہم حق مان لیں پھر ان پر قائم رہیں چاہے ہمیں تکلیفیں دی جائیں چاہے ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں اس رستے پر چلتے ہوئے سب کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا یہ استقامت کہلاتا ہے اس کے بعد کوسچن نمبر ٹو ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے تو اس کا جواب بھی پیج نمبر ٹوئنٹی تھری پہ موجود ہے میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں تو اس کا جواب بھی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے لیکن اس میں تھوڑی سی پہلی سنٹنس کے اندر آپ کو تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی تو سوال دیکھ لو سوال کیا تھا سوال تھا قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے تو یہاں پر آپ شروع میں لکھو گے قرآن کریم نے حکم دیا ہے یہ سنٹنس آپ شروع میں لکھو گے قرآن کریم نے حکم دیا ہے اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دوگے یہاں سے تو سنٹنس ایسے بن جائے گا قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کو حق مان لیا جائے تو یہ یہاں تک آپ کو اس سنٹنس کی جگہ پر آپ کو یہ لکھنا ہے کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کو آگے وہی سنٹنس جو کتاب کے اوپر ہے جن باتوں کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں اور یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن باتوں کو ہم سچا مان لیں حق مان لیں کہ یہ سچی بات ہے پھر ہمیں اس پر قائم رہنا ہے چاہے جتنی بھی مشکلات پیش آ جائیں جتنے بھی لوگ مخالفت کرنے والے سامنے ہوں جتنی بھی ہمیں تکلیفیں دی جائیں وہ سب ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ان چیزوں پر استقامت کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور قویشن نمبر تری ہے استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے فوائد بیان کریں تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی پیج نمبر 23 پہ موجود ہے وہ یہاں سے لے کر اس کا یہاں تک جواب ہے تو اس کے اندر تین فائدہ بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا امتحان ہو جائے کہ ہم ایمان میں کتنے سچے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ذریعے سے لوگوں کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے درجے بلند ہو جائیں اور اس کا ذریعہ کیا بنایا استقامت مطلب اگر ہم ایک بات کو حق مان لیتے ہیں پھر لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس بات کو حق مان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے پھر اس بات پر ڈٹے رہے پھر اس چیز پر انہوں نے استقامت دکھائی اور اسی وجہ سے ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی انہوں نے استقامت دکھائی اور اس ثابت قدمی کی وجہ سے اس استقامت کی وجہ سے جو مشکلات کے باوجود انہوں نے دکھائی اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ ساتھ ان کے درجے بلند کیے تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے جو درجے بلند ہوتے ہیں تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے آپ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے استقامت کو اپنایا اور استقامت کی وجہ سے دین کتنا پھیل گیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت نہ دکھلاتے تو کیا آج ہم تک یہ دین پہنچ جاتا کبھی بھی نہیں پہنچتا تو استقامت کے ذریعے سے دین بھی پھیلتا ہے دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے یہ تین فائدہ ہیں نمبر ون پہ کیا تھا ہمارا امتحان ہو جائے نمبر ٹو پہ کیا تھا درجے بلند ہو جائے نمبر تھیری پہ کیا تھا کہ دین پھیل سکتا ہے اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر فور استقامت کے عجرے عظیم پر روشنی ڈالیں تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں مطلب استقامت دکھلاتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کو ان کی طرف بیجتے ہیں کہ جاؤ میرے ان ایمان والے بندوں کو جا کے کہو کہ تمہیں کسی کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی قسم کا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم تمہیں تو اس وعدے پر خوش ہو جانا چاہیے جو اللہ تعالی نے تمہیں جنت کی خوش خبری دی ہے مطلب جو جنت کی آپ کو خوش خبری دی گئی ہے اس پر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ ہم پھر اس بندے کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست بھی بن جاتے ہیں اور اس کی مدد کرنے والے بھی بن جاتے ہیں اور جنت کی خوبیاں کیا ہیں آگے اللہ تعالی نے وہ بیان کر دیا کہ جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا جو بھی تمہاری چاہت ہوگی وہ سب تمہیں وہاں پہ ملے گا اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوگا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا اللہ تعالی کی دو صفات یہاں پہ بیان کی گئیں کہ یہ نہائیت مہربان کی طرف سے نہائیت مہربان کونسی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات ہے ایک ہی صفت ہے دو صفات نہیں ہے اس کے بعد جی نمبر فائی پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں تو اس کی ہیڈنگ آپ بناوگے یہ سوال لونگ بنتا ہے تو اس کی ہیڈنگ آپ بنا لوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں اسی سوال کے اندر ہی موجود ہے تو اس کا جواب یہاں سے لے کر مکہ میں یہ آپ ہیڈنگ بناوگے اسی سوال کے اندر جو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں اور اس کے بعد یہاں سے اس کا جواب شروع ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر پیج نمبر 23 سے سٹارٹ ہو کر پیج نمبر 24 تک جاتا ہے یہاں تک تو اس سوال کے اندر کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جس طرح ستایا گیا ہم سب جانتے ہیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو روکنے کی کوشش کی سب سے پہلے تو انہوں نے دمکیاں دی کہ ہم آپ کی جان لے لیں گے اس طرح اس قسم کی دمکیاں دیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دمکیوں میں نہ آئے تو انہوں نے آپ کی توہین کرنا شروع کر دی آپ کا مزاق بنانا شروع کر دیا یہ تو جادوگر ہے یہ کاہین ہے تو اس طرح کا آپ کا مزاق بنایا آپ کی توہینیں کی لیکن جب یہ بھی ان کا حربہ کام نہ آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور بھی بہت ساری تکلیفیں دی گئیں جب یہ بھی کام اس طرح سے بھی کام نہ چلا تو انہوں نے آپ کو لالچ دیا کہ اے محمد آپ جتنی دولت مرضی لے لیں لیکن ہمارے خداوں کو برا بلا نہ کہیں آپ جس مرضی لڑکی کے ساتھ شادی کروا لیں آپ اشارہ کریں ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں پھر آپ کو قیدو بند کی صحبتیں وہ آپ شیبی عبی طالب میں تین سال تک انہوں نے محصور بھی رکھا مطلب انہوں نے کوئی ظلم نہیں چھوڑا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ داریکٹلی انڈاریکٹلی بھی آپ پر جو بوجھ ڈالنے کی کوشش کی آپ کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے بدیجے کو روک دیجئے تو جب آپ کے چچا آپ کے پاس آئے تو آپ نے جواب کیا خوب دیا تھا قیامت تک یاد رکھا جائے گا آپ نے کہا تھا کیا چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بہن پر چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس دین کی تبلیغ سے باز نہیں آنے والا مطلب بہت زیادہ تکلیفیں بھی دے دیں مجھ پر بہت باری بوجھ بھی ڈال دیں لیکن میں پھر بھی اس دین کی دعوت سے باز نہیں آنگا اور آپ کی استقامت کی مثالیں کیا ہیں جی غزوہ بدر میں تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ کو لے کر آپ نے ایک ہزار کا مقابلہ کیا استقامت کے ساتھ کیا استقامت کی بہت بڑی مثال ہے اس کے بعد غزوہ اوہد میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی تعداد کم تھی ایک ہزار کے ساتھ تین ہزار کا مقابلہ کیا ہے یہ بھی آپ کی استقامت کی مثال ہے اس کے بعد غزوہ اوہد بہت بڑا لشکر دس ہزار کا لشکر اور مسلمانوں کا کتنا لشکر صرف تین ہزار کا تین ہزار مسلمانوں نے دس ہزار کفار کا سامنا کیا منافقین کی تو دل دہل گئے تھے کہ یہ آج تو مسلمان گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی سلوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے استقامت دکھائی اور دور اندیشی کا مظہرہ بھی کیا دیکھیں نا سلوہ حدیبیہ کا جو مہدہ تھا اس میں کس قسم کی شکیں تھیں کس قسم کی شرائط تھیں مثال کے طور پر ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ باگ کر کفار کے پاس آ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں ہوگا لیکن اگر کفار کا باگ کر کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ واپس ہوگا ابو جندل کی مثال وہ مسلمان ہو کر وہ مکہ سے باگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے لیکن اس مہدے کے مطابق ان کو واپس کرنا پڑا تھا یہ ظاہری طور پر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مسلمانوں کے حق میں شرائط نہیں تھی لیکن اسی معاہدے کی بنیاد پر بعد میں مسلمانوں کے لیے رستے کھولے تھے اس کے بعد غزوہ تبوک دیکھ لیں غزوہ تبوک میں وہ ایک غزوہ تبوک جانگ نہیں ہوئی تھی یہ آپ کو خبر ملی تھی کہ کفار وہ رومی جو ہیں وہ مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نو ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکلے اور تبوک مقام پر ٹھہرے رہے پچاس دن بعد واپسی ہوئی تھی لیکن فاتحانہ واپسی لوٹے تھے تو یہ بھی ایک استقامت کی مثال تھی کہ آپ نے استقامت دکھائی اور وہاں پر ان پر چڑھائی کی تو برحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہار نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تو یہ یہاں تک اس کا جواب تھا چند ایک مثالیں یہاں پر دی ہوئی تھی غزوہ بدر کی مثال ہے غزوہ احد کی مثال ہے غزوہ حضاب کی مثال ہے اور غزوہ تبوک کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے تو بچو یہ تھا آج کا آپ کا سبق مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ